بسم اللہ الرحمن الرحیم سوامین کرام چلتے ہیں اب اگلی قسط کی طرف پیرے کا عنوان ہے میرا بھی تو ہے تین چار رفتے گاڑی لشتم لشتم چلی گو کے قرائے کا وہ روح کو انشراح بخشنے والا عوصت نہ رہا نو دس مرتبہ ورکشاہ بھیجنے پڑی مستری نے پورے ایک مہینے کی گارنٹی دی تھی البتہ گادہ گاڑی کا قرائے خود دینا پڑتا تھا گادہ گاڑی والا روزانہ صبح دریافت کرنے آتا تھا کہ آج کہاں اور کس وقت آؤں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بشارت نے اس پر دو گاہکوں کی خریدی ہوئی سات ہزار روپے کی لکڑی لدواکر خلیفہ کو دس بجے ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دیا کوئی دو بجے ہوں گے کہ وہ ہمتہ کامتہ آیا بار بار انگوچے سے آنکھیں پونچ کر ناک سے سوڑ سوڑ کر رہا تھا کہنے لگا سرکار میں لٹ گیا برباد ہو گیا اللہ مجھے اٹھا لے بشارت سمجھ گئے کہ اس کی دائمل مرض بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اسے تلقین کرنے لگے کہ مشیع تیجدی میں کس کا دخل ہے صبر سے کام لو وہی ہوتا ہے جو لیکن جب اس نے کہا کہ کوئ کروں تو جگھن سے چپکے لاغے گھاؤ سرکار میرا دلخون کے آنسی رو رہا ہے تو بشارت کا تردد کچھ کم ہوا کہ جو شخص انتہائی حضن و غم کے موقع پر بھی شیر اور محاورے کے ساتھ گریہ کرے وہ آپ کی ہمدردی نہیں اپنی زبان دانی کی داد چاہتا ہے جب خلیفہ انگوچہ مو پر ڈال کر زور زور سے بکان کرنے لگا تو انہیں دفعہ تن خیال آیا کہ نقصان اس حرام غور کا نہیں میرا ہوا ہے کہنے لگے ابے کچھ تو بول اس دفعہ میرا کیا نقصان ہوا ہے بناوٹی سسکیوں کے درمیان اس نے میرا بھی تو ہے اس طرح کہا جیسے حبیب بینک کے اشتہار میں جب ہر عمر اور ہر صوبے کا آدمی اپنے لہجے میں حبیب بینک کو اپنا چکتا ہے جو ایک بچہ تو تلا کر کہتا ہے میلا بھی تو ہے پھر اس نے ساری رودات بیان کی گاڑی بہت اوورلوڈ تھی فرسٹ گیر میں بھی بار بار دم دول رہی تھی سڑک کے مور تک وہ جیسے تیسے لونڈوں کے دھکوں وزیفے کے زور سے لے گیا لیکن چراہے پر سپرنگ جواب دینے لگے اس نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدھی لکڑی اتار کر مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بڑے کرینے سے چن دی اور بقیہ مال کے ڈلیوری دینے نازمہ بعد نمبر چار چلا گیا وہاں پلات پر کوئی موجود نہ تھا ڈلیوری دیے بغیر واپس مسجد آیا تو لکڑی غائب سرکار میں دن دھارے لٹ گیا برباد ہو گیا پہرے کانوان ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو اب انہیں خود اپنی ہماقت پر بھی افسوس ہونے لگا کہ ساڑھے تین ہزار کی کھٹارہ کار میں دگنی مالیت یعنی سات ہزار کا مال بھیجنا کہاں کی دانائی ہے کاش چور لکڑی کی بجائے کار لے جاتا جان چھوٹ تھی انہیں یقین تھا کہ خلیفہ عادت سے باز نہیں آیا ہوگا بھری گاڑی کھڑی کار کے کہیں حجامت بنانے خطرہ کرنے یا کسی ججمان سے شادی بیعہ کی بدھائی وصول کرنے چلا گیا ہوگا بارہا ایسی حرکت کر چکا تھا جبل گردد جبلی نا گردد پہاڑ یعنی اس کا ترجمہ ہے پہاڑ کا ٹلنا ممکن ہے عادت کا بدلنا ممکن نہیں والی کہاوت مان ان کی زبان پر آئی اور یہ بھی یاد آیا کہ یہ کہاوت اپنے حوالے سے انہوں نے پہلی مرتبہ ماسٹر فاخر حسین سے سنی تھی کلاس میں شرارت کرنے پر ماسٹر فاخر حسین نے ان کو بوزنا قرار دینے کے بعد اسی فارسی زرب المسل کی سلیپ پر الٹا لٹکا دیا تھا بوزنا کہنے کے جب ان پر خاطر خاصر نہیں ہوا تو ماسٹر صاحب نے ان سے بوزنا کے معنی پوچھے پھر بارے بارے سب لٹکوں سے پوچھے کسی ایک معلوم نہیں تھے لہذا ساری کلاس کو بنچ پر کھڑا کر کے کہنے لگے نالائق ہے میرا نام ڈبوگے بوزنا بے واؤ نون زا ہائے ہائے والی ہے حلوے اور حرام غور والی ہے نہیں بوزنا بندر کو کہتے ہیں سمجھے کیسے زمانے اور کیسے استاد تھے لغو سے لغو بات کے بھی لغوی معنی بتاتے تھے تیش میں بھی تعلیمی تقاضوں کا لحاظ رکھتے تھے فقط گالی ہی نہیں دیتے تھے اس کا املہ اور مطلب بھی بتاتے تھے پیدا کہاں ہیں ایسے پراغندہ تباہ لوگ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بشارت کہنے لگے اور ہاں خوب یاد آیا ایک دفعہ انہوں نے اردو کے گھنٹے میں املہ لکھوایا میں نے ایک جملہ کچھ اس طرح لکھا علماء فضلہ کو ہمارے یہاں سارنگوں پر بٹھایا جاتا ہے ماسٹر فاق حسین بڑی دیر تک ہاتھ سے پیٹ پکڑ کر ہنستے رہے پھر اسی ہاتھ سے میرا کان پکڑ کے حکم دیا کہ بلیک بورڈ پر لڑکوں کو لکھ کر دکھاؤ کہ تم نے فاضل کی جمع فضلہ کیسے لکھی ہے میں لکھ چکا تو پانچ فٹ لمبے پینٹر کی نوک فضلہ کی ہے پر رکھ کر فرمایا پر خدا رائج تمہیں بینچ پر کھڑا نہیں کروں گا اس واسطے کہ تم لڑک پنی میں علماء کی کنوہ تک پہنچ گئے ہو صاحب بات کی طے تک پہنچنے اور حقیقت کو کنوہ کہنے کنوہ کہنا میں نے ماسٹر فاق حسین ہی سے سیکھا پہر ایک عنوان ہے قصور اپنا نکل آیا وہ سیدھے بولٹن مارکٹ پولی سٹیشن رپٹ لکھونے گئے آفیسر انچارج نے کہا یہ تھانہ نہیں لگتا آپ جہاں سکونت رکھتے ہیں اس کے مطلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج کروائیے وہاں پہنچے تو جواب ملا کہ جناب علی جرم کی رپٹ آپ کی جائز کونت والے تھانے میں بے شک درج کی جا سکتی ہے بشرتے کی جرم آپ نے کیا ہو آپ رپٹ جائے واردات کے تھانہ مطلقہ میں لکھوائیے وہاں پہنچے تو کہا گیا کہ جائے واردات دو تھانوں کے سنگم پر واقع ہے مسجد کی امارت بے شک مارے تھانے میں ہے لیکن اس کی سیڑھیوں کی تلیٹری کا علاقہ ملحقہ تھانے میں لگتا ہے ملحقہ تھانے پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پایا سوائے ایک شخص کے جس کی پشانی سخون بہہ رہا تھا دائیں ہاتھ میں کمپونڈ فریکچر تھا اور بائیں آنکھ سوج کر بند ہو چکی تھی وہ کہنے لگا کہ میں دفعہ تین سو چوبیس کی رپٹ لکھوانے آیا ہوں دو گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں اندھیر ہے سیولہ سبتال والے کہتے ہیں کہ جب تک تھانے والے ایف آئی آر درج کر کے پرچہ نہ کار دیں ہم تمہارا اپریشن نہیں کر سکتے مجروح بڑے فاتحنا انداز سے اچھینا ہوا آلہ زرب یعنی شام چڑھی لاتھی پکڑے تھا جس سے اس کا سر پھڑا گیا تھا اس کے ساتھ اس کا چچا تھا جو کسی وکیل دیوانی کا منشی تھا ابتیجے کو دلاسہ دے رہا تھا کہ ملزم نے ان لاتھی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر سانی ذکر اور تمہارے کاسہ سر کو بیق ذرب توڑا ہے اس حرامزادے کو ہتھکڑی نہ پہنوا دوں تو مجھے نطفہ بے تحقیق سمجھنا اس نے تو خیر سنگین جرم کیا ہے میں نے تو کئیوں کے بغیر جرم کے جیل کی ہوا کھلوا دی ہے میں نے بشارت کو قانونی مشورہ دیا کہ آپ کے دراصل اس تھانے سے رجوع کرنا چاہیے جس کی حدود میں سرقہ کرنے والے یعنی چور کا مکان مسکونہ واقع ہوا ہے نیوانی مقدمات میں اسی طرح نالش داگی جاتی ہے بشارت اسی علجنے لگے درانے بحث معلوم ہوا کہ اس وقت اس کی ایس ای چو کی دخترے نیک اختر کی منگنی کی رسم ہو رہی ہے بیشتر عملہ وہیں تائینات ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آئیں گے اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر دپیر سے سڑک پر فازدی ڈیوٹی اور سکول کی لڑکیوں کو جمع کر کے سڑک پر دو رویہ کھڑا کرنے میں لگا ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہا ہے ہیڈ کانسٹیبل دوش پر نکلا ہوا ہے کوئی دو گھنڈے بعد اسی ای چو نے وکیل کی کار میں نزول اجلال فرمایا وکیل کا بریف کیس جس پر خاکی ذین کا غلاف چڑھا ہوا تھا ایک ملزم نماء ایک ملزم نماء موکل اٹھائے ہوئے تھا خود وکیل کے ہاتھ میں منگنی کی مٹھائے کے ڈبے تھے جو اس نے عملے میں تقسیم کیے ایک ڈبہ بشارت کے بھی دیا ایسی اچو کے آتے سارا عملہ نجانے کہاں کہاں سے بھاگم بھاگ نکل نکل کا رکٹھا ہو گیا ایسا لگتا تھا جیسے تمام وقت یہیں سر جکائے اپنے اپنے کام میں جھٹے ہوئے تھے ایسی اچو نے بشارت سے سرسری روح داد سن کر کہا آپ ذرا باہر انتظار کیجئے دراصل رپورٹ کنندہ ڈرائیور ہے اسے استفسار کرنا ہے گھنٹے بھار تک اسے نجانے کیا اولڈی سیدھی تفتیش کرتا رہا خلیفہ باہر نکلا تو اس کا صرف مو ہی لٹکا ہوا نہیں تھا خود سارا کا سارا لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے بعد ایسا جو نے بشارت کو اندر بلایا تو اس کے تیور بلکل بدلے ہوئے تھے کرسی پر بیٹھنے کو بھی نہیں کہا سوالوں کی بھرمار کر دی تھوڑی دیر کے لئے تو بشارت کو خیال ہوا کہ شاید اس سے مغالطہ ہوا ہے اور وہ انہیں ملزم سمجھ بیٹھا ہے لیکن جب اس نے کچھ ایسے چپتے اسوال کیے جو صرف انکم ٹیکس افسر کو کرنے چاہیے تو ان کا اپنا مغالطہ دور ہو گیا مثلا جب آپ نے مسروق کا چوب امارتی بیچی تو روکٹ بہی میں اندراج کیا یا بالا بالا کیش ڈکار گئے ڈرائیور کو جو تنخواہ دیتے ہیں تو رسید اتنی ہی کی لیتے ہیں یا زیادہ کی گودام سے لکڑی بغیر ڈیلیوری آرڈر کے نکلتی ہے آپ خود بغیر لرنر لائسنس کے ٹرک کیسے چلاتے ہیں لکڑی کے تختے جب مبینہ ٹرک میں نازم آباد لے جانے کے لئے رکھے گئے تو کیا آپ نے حسب قانون مجریہ سان انیس سو کچھ پیچھے سرک جھنڈی لگائی تھی اور ہاں نازم آباد پر یاد آیا کہ میرا مکان کتنے فٹ لکڑی درکار ہوگی تخمینہ لگا کر بتائیے چھے سو گاز کا ویسٹ اوپن کارنر پلات ہے آپ کے ہاں جو ریڈیو ہے اس کا لیسنس آپ نے بنوایا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے فرم میں ایک پچھتر سالہ والد اور دودھ پیتا بیٹا بھی پارٹنر ہیں لکڑی جبلی مارکیٹ سے نازم آباد لے جانے تھی تو رنچھوٹ لائن کا تواف کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی کیا یہ صحیح ہے کہ آپ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ہارمونیم بجاتے ہیں جواب میں مشارت نے وضاحت کی کہ نماز میں پڑھتا ہوں ہارمونیم والد صاحب بجاتے ہیں اس جواب پر ایسے چوہ نے دیر تک ہتھکڑی بجائی اور پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے بولا سنا منشے جے گویا عذرِ گناہ لزیز تر از گناہ لکڑی مبینہ طور پر این مسجد کے دروازے پر رکھی گئی تو کیا اسے نمازیوں کے آزمائش منظور تھی ڈرائیور سے آپ کا سارا ٹبر حجامت بنواتا ہے کورما پکواتا ہے اس نے آپ کے جونئر پارٹنر کے خطنے بھی کیے میری مراد آپ کے نو مولود صاحب زادے سے ہے آپ نے اسے گھوڑا تانگا بھی چلوایا یہی آپ کے گھوڑے اور والد کا بل ترتیب کھریرہ اور مالش کرتا تھا یہ لیبر لاز کی کھلی خلاف ورزی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آرہ کش کی آنکھ میں لکڑی کی چھپٹی مچھٹ کر پڑھنے سے بینائی جاتی رہی تو آپ نے سپنسر آیا ہسپیٹرل سے اس کی پٹی کروا کے گھر بھیج دیا ہے کوئی معافضہ نہیں دیا اور آپ نے دگنی قیمت پر لکڑی کیسے بیچی اندھیر ہے مجھے اپنے مکان کے لیے آدھے داموں مل رہی ہے کھلے بھاؤ پہرے کونوان تحضیرات زابطہ فوجداری سے چھیڑ خانے جب بشارت ہر سوال کا غیرت سلی بخش جواب دے چکے تو ایسیہ چو نے کہا میں اسی وقت معنی موقع کروں گا کال اتوار ہے تھانے نہیں آوں گا سواری ہے بشارت نے کہا ہاں ہے کہاں ہے گی اور اسے گاڑی تک لے آئے مگر یہ ہے کیا ایسیوچ نے بڑی حیرت سے پوچھا اسی میں لکڑی گئی تھی مگر یہ ہے کیا اس نے چوری سے بچ جانے والے انتختوں کو چھو چھو کر دیکھا جو اس میں چنے ہوئے تھے پھر گاڑی کے گر چکے لگا کر انکل نمبائی کا تخمینہ لگایا اس کے بعد وہ یک لخت بھی پھر گیا کیسی جائے واردات اور کیسا معنی موقع الڈے دھر لیے گئے ایسے چو بگتہ جھکتہ واپس تھانے میں لے گیا جیسے ہی وہ اپنے کڑب سوال سے انہیں چاروں خانے چت کرتا ویسے ہی اس کا خوش آمدی اسسٹنٹ اپنے سنگوں پر اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیتا ایک سوال ایک سوال ہو تو پسنجر کار کو کس کی اجازت سے ٹرک میں تبدیل کیا گیا جس گلی میں اس کا گزرنا بیان کیا جاتا ہے وہ تو ون وے ہے اس کی انشورنس پالیس تو کبھی کی لیپس ہو چکی ویل ٹیکس ایک سال سے نہیں بھرا گیا آپ کے ڈرائیور نے ابھی خود بالے جنم کیا ہے کہ بریک نہ ہونے کے سبب گاڑی گیر کے ذریعے روکتا ہے اسی وجہ سے چند رج پہلے گارڈنیسٹ کی جگیوں کے سامنے ایک مرگی کار کے نیچے آگئی جس کا ہر جانہ خلیفہ کے پاس نہیں تھا جگی والوں نے رات بھر کار امپاؤن کیے رکھی اور مرگی کے بدلے خلیفہ کوئی ارغمال بنا لیا ہر چند کے وچ اخترہا کہ ایک قصور کار کا نہیں مرگی خود اڑ کر اس کے نیچے آئی تھی طلوع افتاب کے بعد خلیفہ نے بطور تابان مرگی کے مالک اور اس کے ڈیٹھ دو درجن بیٹوں بتیجوں اور دامادوں اور دور و نزدیک کے پڑوسیوں کی جامت بنائی تب کہیں جا کر گلو خلاصی ہوئی ایک پڑوسی تاب نے پانچ سالے ننگ دھنگ بیٹے کو گوٹے کی ٹوپی پہنا کر لے آیا کہ ذرا اس کے خطنے کر دو اس میں شکت سے فارغ ہو کر وہ ڈیٹھ دو بجے آپ کے پاس پہنچا تو اس کا صلح آپ نے یہ دیا کہ اس پر الزام لگا دیا کہ تم کار کے ٹول بکس میں کہیں جی اس طرح رکھے ہجامتیں بناتے پھرتے ہو اور ایک دن کی تنخواہ کارنے کی دھمکی دی خیر یہ ایک علاہدہ تفتیش طلب مسئلہ ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی کار چمنی کی طرح دھوانکیوں دیتی ہے چڑک پر ہر کہیں کھڑی ہو جاتی ہے منشی جی ہمیں سن رہے ہیں منشی جی شعر عام پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کئے مہینے کی ہے محض یا بامشقت اور جناب والا اگر یہ صحیح ہے کہ یہ ٹرک ہے تو شام کو اس میں آپ کا پورا خاندان کچر گھان کیون ٹنگا پھرتا ہے اور منشی جی ذرا ان کی اوورلوڈنگ کی دفعہ تو پڑھ کر سنا دیجئے مختصر یہ کہ تازیرات پاکستان اور زابدہ فوجداری کی کوئی دفعہ نہیں بچی جس توڑ کر وہ اس وقت رنگے ہاتھوں نہ پکڑے گئے ہوں کسی نے کسی دفعہ کی لپیٹ میں آ رہا تھا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی ساری زندگی تازیرات پاکستان اور زابدہ فوجداری سے چھڑ کھانے میں گزری ہے پہلے تو انہیں اس پر حیرت ہوئی کہ ایسا چو کہ ایسا چو کہ ان کی تمام قرون شکنوں کے علقاء کیسے ہوا پھر وہ بار بار خلیفہ کو کچھ چبا جانے والے نظروں سے دیکھنے لگے جی سے یہ آنکھیں چار ہوتیں خلیفہ جھٹ سے ہاتھ جوڑ لیتا اتنے میں ایسا چو نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ایک آنس ٹیبل نے آگے بڑھ کے ہاتھ کڑی ڈال دی ہیٹ کانس ٹیبل بشارت کے کندے پر ہاتھ رہ کر انہیں دوسرے کمرے میں لے گیا پہلے آپ کے خلاف پر چیکٹے گا ایس بس کے محبولہ بالہ ویکل خود ناجائز ہے لہٰذا بمہ بالے بالے محمولہ بشمول چوبے مسروع کا قابل زبطی ہے منشی جی سپر درامہ تیار کیجئے شکایت گنندہ سے خود بہت سے ارتکاب ہوئے ہیں لہٰذا مشارت کا چکر آنے لگا اس وقت مال بردار ٹرک کے محبولہ بالہ مال محمولہ خوبے مشمولہ اور مسروع میں قطع تمیز نہیں کر سکتے تھے